تو ناظرین بات کریں گے محترم محمد یوسف زاغو صاحب سے سائنس کے حوالے سے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گورنٹ اپ انڈیا جو ہے وہ سائنس کے حوالے سے جتنی ساری سکیمیں متعارف ہو چکی ہیں ان کے حوالے سے یہ کیا جانتے ہیں یہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں باقبر کریں گے محترم زاغو صاحب شکریہ اصل میں جو سائنس ہے سائنس میں سب سے زیادہ کنٹریبیشن ہے وہ ٹینیجرز کی ہے اگر ہم بلب سے لے کے ہوا اجازت تک دیکھیں گے اگر ہم سائنس کی ہسٹری اٹھائیں گے تو ہم ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا کر انڈو پر بیٹھ رہا ہے جو مرگی کے نیچے تھے یہ تو بڑا نہیں کر سکتا ہے چھوٹا یہ کر سکتا ہے لہذا گورنٹ اپ انڈیا بھی ان بچوں کی طرف متوجہ ہوا ہے تو انہیں ایک سکیم بنائی ہے ان میں وہ سائنٹیفک ٹیمپر پائدہ کرنے کے لیے اور ان میں ایک وہ اتصو پائدہ کرنے کے لیے ایک سکیم ہے اس کا نام ہے نیشنل چیلڈرن سائنس کانگریس یہ ایڈیز منڈ فار دے ایج گروپ آف تین ٹو سیونٹین یارز بچوں کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے اس پر ایک منی پروڈیکٹ بناتے ہیں تو وہ ریسرچ اس پر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈسٹرک لیول پر پیش کرتے ہیں اس کے بعد سٹیٹ لیول پر اس کے بعد نیشنل لیول پر اس طرح بچوں میں ایک جاگریتی آتی ہے کہ ہم سائنس کے فیلڈ میں آگے کیسے جائے دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے آگے کیسے جائے اور اپنے ملک کو آگے کیسے لے لیں گے تو میں صرف ایک مثال اس میں دینا چاہتا ہوں کہ آج ملک کی ترقی جو ہے وہ انویشن پر انویشن پر ناپی جاتی ہے اگر ہم ٹونٹی ٹونٹی کی انویشن انویشن دیکھیں گے تو وہاں سب سے زیادہ انویشن زیادہ یہ آئی ہے چینہ سے جاپان سے آٹھ ہزار سے وہ شروع ہوتے ہیں اور اگر ہم اپنے ملک کی طرف دیکھیں گے وہاں ٹونڈرڈ پیٹی ٹو یہ ہے صرف جبکہ ہمارے ملک میں ہیومن رسورس سب سے زیادہ ہے اور دنیا میں ہیومن رسورس سب سے کونٹی رسورس تصور کیا جاتا ہے اگر اس رسورس کو ہم اپنے سکول میں ایکسپلائٹ کر سکیں تو ہم بھی دنیا کے نقشے میں اول نمبر پر آ سکتے ہیں لہذا میری یہی گزارش ہے اپنی بچوں سے کہ ان سائنسی پروگراموں میں شرکت کریں بھرچر کر حصہ لیں اور خود بھی اپنی جگہ ایکسپیرمنٹس کرتے رہیں تاکہ ہماری قوم بھی آگے چل جائے بہت 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 شکریہ